اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہہم کے ساتھوے سبخ انسانی بستی اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلیں شروعات کرتے ہیں سبخ نمبر ساتھ انسانی بستی جورا فیہ بھارت میں شہرکاری بھارت میں شہرکاری کل آبادی میں سے کتنے فیصد لوگ شہر میں رہتے ہیں اس بنیاد پر شہرکاری کی سطح کا تائین کیا جاتا ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بھارت میں جو ہے بھارت جو ہے یہ گاؤں کا دیس تھے یعنی زیادہ تر بھارت میں گاؤں پائے جاتے ہیں اب یہاں شہرکاری کا روحجان جو ہے وہ کس طریقے سے بڑا ہے اسے دیکھتے ہیں بھارت میں شہرکاری کا روحجان 1961 میں 18 فیصد لوگ شہروں میں رہتے تھے 1971 میں 8.2 1981 میں 33.3 1991 میں 25.7 2001 میں 27.8 اور 2011 میں 31.2 فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اب یہ جو ہم نے شکل دیکھی تھی 1961 میں شہرکاری کا فیصد کیا تھا 18 فیصد کس داہی میں شہرکاری سب سے زیادہ تھی یہ 2001 سے 2011 کے درمیان بہت زیادہ ہوئی ہے اس کے بعد میں کس داہی میں شہرکاری میں اضافہ سب سے کم تھا یہ 1961 سے 1971 کے درمیان خطی ترسیم کا روجان دیکھتے ہوئے بھارت میں شہرکاری کے مطالق آپ کیا ناتیجہ اکس کریں گے کہ بڑے پیمانے پر شہرکاری ہو رہی ہے اب اس کی جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں ترسیم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بھارت میں شہرکاری کی رفتار کم ہے بھارت میں شہرکاری کا روجان 2011 میں 31.2 فیصد تھا جو کہ ترخیہ آفتہ ممالک کے مخابلے میں کافی کم ہے ان ترخیہ آفتہ ممالک کون سے جیسے کہ امریکہ یا برطانیہ یورپی ممالک تو ان کے مخابلے میں شہرکاری کا روجان جو ہے بھارت میں کم ہے چلے دیکھتے ہیں اس روجان کی جو وجوہات ہے وہ کیا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے گاؤں کا دیس ہے یہاں پر زیادہ گاؤں پائے جاتے ہیں اس کے باوجود ملک کی شہری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے شہرکاری کے سبب وجود میں آئے ہوئے نئے شہر ان کی بڑھتی وسط ان شہروں کے تعلق سے منصوبہ بندی وغیرہ امور شہرکاری میں اہمیت رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے دیکھیں غور کیجئے اگر نئے شہر بڑھتے ہیں تو اس کی وسط اس کی منصوبہ بندی بہت اہمیت کی حامل ہے ایسی لئے سمارٹ سٹیز کا جو منصوبہ تھا وہ اسی چیز کو مدن نظر رکھ کے بیان کیا گیا تھا بھارت میں شہرکاری کے حالت دیکھتے ہوئے یہ بات خابل غور ہے کہ شمالی بھارت کے مخابلے میں جنوبی بھارت میں شہرکاری زیادہ ہوئی ہے یعنی شمالی بھارت کے مخابلے میں جنوبی بھارت میں شہر زیادہ ہے اور مرکز خسم کے آبادی پائی جاتی ہے گوہ سب سے زیادہ شہرکاری والی ریاست ہے یعنی گوہ میں زیادہ تر لوگ شہر میں رہتے ہیں گوہ ریاست میں یعنی اس ریاست کی 62 فیصد آبادی شہری علاقہ میں رہتی کہاں کی گوہ کی مرکز کے زیر انتظام علاقہ دلی کی شہرکاری اسی فیصد سے زیادہ ہوئی ہے یعنی دلی کی شہرکاری کا فیصد کتا ہے اسی فیصد لیکن دلی جو ہے مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے پوری طریقے سے یہ ریاست نہیں بن پائی ہے تامل نادو مہاراشت گجرات اور کیرلا ریاست میں شہرکاری بڑھ گئی ہے تامل نادو مہاراشت گجرات اور کیرلا ہیماچل پردیش جمہو کشمیر اتراکھنڈ بہار راجستان ریاست میں شہرکاری کا فیصد کم ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑی علاقے ہیں ہیماچل پردے جمہو کشمیر اتراکھنڈ یہ پہاڑی علاقے تو یہاں پر شہرکاری کا روجان کم ہے اب بہار کی اور راجستان کی ویسال کم ہے کیوں الگ ہے کیونکہ بہار میں زیادہ تر جو لوگ ہے زیراعت سے جڑے ہوئے ہیں اور راجستان میں ریگستانی علاقہ اس لیے دور دور تک دیہات پھیلے ہوتے ہیں اس لیے تو اسے دریاؤں کے کنارے سطح مرتفع میدان علاقے پہاڑوں پر بھی آباد ہے اندرپرست یعنی دلی مثلا ورانسی ہڑپا مہنجدارو اجین پراتشتھان یعنی پیٹھان یہ اپنے زمانے کی شہری بستیاں تیس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھارت میں خدیم زمانے ہی سے شہروں میں رہنے کا رواج چلا آ رہا ہے برازیل میں شہرکاری اب یہ جدوال جو ہے یہ دیکھ کر ہم سمجھ لیں گے ان پر صفحہ ان پچاس پو جو دیا گیا برازیل کی شہری آبادی کا فیصد دیا ہوا ہے اس کے بارے ہم پڑھ سکتے ہیں ذرا اس جدوال کو غور کر لیتے ہیں یہ شہری آبادی کا فیصد صفر سے بیس ہمارچل پردیش بیہار آسام اور اڑیسا یعنی ہمارچل پردیش بیہار آسام اڑیسا میں صفر سے بیس فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں اکیس سے چالیس فیصد لوگ زیادہ تر رہتے ہیں یعنی میگھالے اتر پردیش اڑناچل پردیش ہتیسگر جھارکھن راجستان سکیم تریپورا جمہو کشمیر یہ ریاستوں میں اور ریاست مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں زیادہ تر لوگ شہروں میں اکیس سے چالیس فیصد لوگ رہتے ہیں اکیس سے ساٹھ فیصد لوگ گجرات مہراشت دادرہ نگر حویلی کیرلا تامیل ناد اور میزران اور سب سے زیادہ شہر کاری کہاں پر ہوئی ہے گوہ پدوچری دمان دیو اور لکش دیو اور بہت زیادہ جو ہے وہ اکیسی سے سو فیصد چندیگر خومیدار لکومت ان سی آر یعنی کہ دلی وغیرہ میں ہوتا ہے چلی جدوال کو دیکھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برازل میں جو شہر کاری کیسے ہوئی ہے یعنی برازل کی یہ شہر کاری کا فیصد ہے انیس سو ساٹھ سے دو ہزار دس کے بیچ میں انیس سو ساٹھ میں سیتالیس آشاری ایک فیصد لوگ شہروں میں رہتے تھے انیس سو ستر میں چھپن آشاری آٹھ انیس سو ستی میں چھاسٹھ انیس سو نوود میں چھاری اتر دو ہزار میں اکیاسی آشاریہ پانچ دو ہزار دس میں چھاری اچی آشاریہ چھے فیصد لوگ کہاں پر رہتے تھے شہروں میں رہتے تھے اب آداد و شمار میں سالانہ فرق کتنا ہے آداد و شمار میں سالانہ فرق کتنا ہو سکتا ہے یہ دیکھئے سالانہ فرق دس سال کا ہے اور اس میں فیصد کا اگر فرق دیکھیں گے تو سہتالیس سے چھپن یعنی تقریباً نو فیصد چھپن سے چھسٹر دس فیصد چھسٹر سے چوریتر آٹھ فیصد چوریتر سے اکیسی سات فیصد اکیسی سے چوریسی تین فیصد کس زمانے میں شہرکاری میں تیزی سے تیز رفتار اضافہ ہوا ہے انیس سو ستر سے انیس سو اسی کے بیچ میں چلی اس کی جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں ترقی پذر ممالک میں برازل زیادہ شہرکاری کا حامل ملک ہے اس ملک کی شہرکاری کا طرز مخصوص ہے برازل کی تقریباً چھسٹر فیصد آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے انیس سو ساٹھ تا دو ہزار ان چار دہائیوں میں شہرکاری کے رفتار تیز تھی لیکن اس کے بعد صرف برازل ہی میں شہرکاری کے رفتار سوس تو پڑ گئی ہے یعنی برازل میں جو شہرکاری کے رفتار سوس ہونے کی خاص وجہ کیا ہے آرڈی وہاں پر وہ چورہ چھاسی فیصد لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا رہیں گے برازل میں خاص طور پر جنوبی اور جنوب مشرقی حصے میں یعنی ساؤ پاولو اور اس نئے بڑے شہر شہر عظمہ اور سنتی علاقے میں شہرکاری میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ملک کے صرف کچھ ہی حصوں میں آبادی میں ہونے والے جو تریخی کار ہے غیر مرکوزیت ہے اضافہ ہے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے برازل حکومت نے کیا اعلان نامہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے مغرب کی سنت چلو کی پولیسی کو فروغ دیا اس کی وجہ سے صرف کچھ ہی حصوں میں ہونے والی شہرکاری میں کمی آئے گی اور آبادی کی غیر مرکوزیت ہونے سے ملک میں آبادی کی تقسیم کا ادم توازن کم ہوگا یعنی آبادی کی تقسیم کا جو ادم توازن ہے اس کی وجہ سے مغرب کی سنت چلو یہ پولیسی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے برازل کی حکومت برازل میں سب سے زیادہ شہرکاری کن ریاستوں میں ہوئی ہے ساو پاولوں میں کن ریاستوں میں شہرکاری کم ہوئی ہے یعنی زیادہ تر یہ جو امیزانوس وغیرہ کی جو ریاستیں ہیں ماہ پارا وہ اس ان ریاستوں میں بہت ہی کم شہرکاری ہوئی ہے چلی اس جدول کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سیٹلائٹس لی گئی دو تصویریں ہیں ایک جو ایسی تصویر ہے جس میں ایک بستی کا ذکر ہے کچھ ہی لوگ رہتے ہیں اور ایک غیر مرکوز قسم کی جو بستیاں ہیں ان کا زمین کی ساخت کے حوالے سے یہاں پر بستیوں کا محلے وخو کو بیان کیا گیا ہے چلی اس نقشے سے دوستی کریں گے اس کو دیکھتے ہیں اب اگر اسے ہم غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر شہری آبادی کا تناسب دکھایا گیا ہے 51 سے 60 فیصد سب سے کم ہے یہ پارا ماراناؤ اور پیاؤی ان جگہ پر ہے میناس میں بھی کافی کم ہے 61 سے 70 جبکہ سب سے زیادہ ساؤ پاولو میں ہے گویاس میں ہے سانتو ریو ڈی جنیرو میں ہے یہاں پر سب سے زیادہ آبادی کا فیصد پایا جاتا ہے اب اس کی جغرافی وضاحت دیکھتے ہیں مرکشے کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ملک میں شہرکاری اندرونیسوں کے مقابلے میں ساحری علاقوں میں زیادہ ہے شمالی ریاستوں کے مقابلے میں ساؤ پاولو، گویاس، ریو ڈی جنیرو ریاستوں میں شہری آبادی زیادہ ہے برازل میں بلند زمینی علاقے اور آمیزون دریائے کی وادی میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں شہرکاری کم ہے اس حصے میں نیگرو اور آمیزون دریائے کے سنگم پر میناس بندرگاہ واقع ہے اس مقام پر شہرکاری زیادہ نظر آتی ہے امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی